بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں کے علاقے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیر کے ساتھ ہوں گے اور آپ لوگوں کی نظر کے سامنے سے یہ جو کمیٹ میں نے پین کیا جو غزر رہا ہے آج اسی کے مطلق بات ہوگی اور یہ میں نے کسی اور کی ویڈیو میں جا کے لیا ہے دو تین بار میں نے دیکھا تھا ان لوگوں نے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا تب میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کو اصل حقیقت بتاتی ہوں ان لوگوں کی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ سے آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ چینل پر فرس نمائے چینل کو سبگراب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبگراب کردیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کردیں اور بیل آئکون کو اول کے اپشن بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ پر اسی ٹائم مل سکے تو دیکھیں کہ جس طرح کا مینی ٹائٹل لگا رہا ہوگا ہے بات بھی بالکل اسی طرح کی ہے کیونکہ مین بھائی تو ہوتے ہیں ساتھ جی مل جاتے ہیں ڈراما کرتے ہیں لیکن جو ماں باپوں تینہ وہ جھوڑ کا عصہ نہیں بنتے ہیں یہاں پہ شادیہ کے امی ابو بھی شادیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایمن کی شادیہ کے نہیں ہاشم کے ساتھ کیونکہ ہاشم نے اتنا بڑا ڈراما رچانے کا آئیڈیا دیا اب دیکھیں کہ شادیہ کے ہزمین کے مطلق لوگ پوچھتے ہیں کہ شادیہ کو کس وجہ سے اطلاق ہوئی ہے شادیہ نے اپنے گھر کیوں چھوڑا ہے کیا وجہ بنی ہے کیا اس کے ہزمین کی کوئی زمین جدات نہیں ہے شادیہ کے نام پہ لوگوں سے اس کا بائی بھیگ لیتا ہے تو آج سب باتیں آپ لوگوں سے ریسکس ہونے والی ہیں میں ایک ایک کٹوت ان کا بتاتی ہوں آپ لوگوں سے میں نے جب مکمل انفارمیشن لیا تب ہی میں نے اس ویڈیو کو بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ تین چار دن پہلے میرے پاس اس طرح کے کومنٹ گر آئی دیتے تو میں نے سوچا کہ جب تک مجھے مکمل ان کی کوئی انفارمیشن نہیں دیتا تب میں نہیں بنا ہوگی تو شادیہ کے مطلق میں بتاتی ہوں کہ شادیہ اتنی نوٹنگی عورت ہے اور شادیہ سے بھی زیادہ اس کا بائی کیونکہ اس بائی نے بولا ہے کہ میں تو لولا لنگڑا ہوں میں تو اپاج ہوں میرے پاس صرف کاروبار ہے عورتوں کو آگے دکھانا عورتوں کی نمائش کرنا دل بھائی کے عورتوں کو لوگوں کے درشن کروانا اس کے بعد جو بھی انکم آئے گی وہ میں لولا لنگڑا اپاج بندہ وہ میں کھوں گا آج کال اس نے اپنے کاروبار میں اپنے بائی کو بھی شامل کیا اور یہ جو بائی ہے اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی وسیم کی قصر کے ساتھ آج کال اس کی انگیجمنٹ بھی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ حاشم نے کہا ہے کہ میں اپنے بائی کا گھر بسنے سے پہلے ہی برباد کر دوں گا لیکن میں سونیا کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تو سونیا کا اس نے ساتھ دیا اور سونیا کے ساتھ دینے کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی اور اس نے جو وسیم کا چچا ہے اس نے اس کی مدنی توڑ دی اب بائی بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے اور بچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ایک تو یہ لڑکا حافظ قرآن ہے اس نے اتنی اچھی تعلیم لی ہوئی ہے اس کو نیکی کا کام کرنانے کی بجائے یہ لوگ روز کے روز اس کو اپنے ڈرامے کا عصہ بنا رہے ہیں تو شازیہ میڈم کا یہ کرتو دیں گے اس کے بائی نے بولا کہ شازیہ ہر کوئی آج کا عورت کے نام پر لے رہا ہے رمشاہ اتنی زیادہ نہیں جانتی ہے کیونکہ رمشاہ بہت ہی کنفیوز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو اردو گرہ بنی آتی ہے تو تمہیں چلتر اور ایک کمینے انسان کی بہن تو تم لوگوں کے سامنے آکے اپنے جلوے دکھاؤ شازیہ کے کرتو یہ ہے جناب کے شازیہ دن کو ہوتی ہے اپنی ماں کے گھر ویلوگز بنانے کے لیے چھوٹے 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 کام کر کے ویلوگز بناتے ہیں شام کوئی شازیہ تلی جاتی ہے اپنے گھر اپنے ازبن کے پاس اور یہ ہے شازیہ کی حقیقت شازیہ کو لوگ کوئی لوگ اللہ نے کریا بیوہ بھی سمتے ہیں کچھ لوگ شازیہ کو اطلاق جاستہ بھی سمتے ہیں اور دل کھول کر شازیہ کے نام کا پیسہ ہاشم کے پاس آتا ہے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہاشم ہے جلا رہیں گا دوسرا بڑا سانڈ اور اس سانڈ کو اب مفتا کھانے کی عادت بڑھ چکی ہے اس وجہ سے یہ سانڈ حیرات زکاة اور فطرانے گرہ پر بڑھ رہا ہے آج کل ان لوگوں کے پاس قربانی کے جنوروں کے پیسے آنے والے ہیں اور یہ اس بیشل پر لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو کام کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے خود بیک کیمرہ ہو جاتے ہیں عورتوں کو آگے کرتے ہیں نہ ہی کوئی سسر کا اطرام ہے نہ ہی کسی دیور کا ہے نہ ہی کسی جیٹھ کا جو رشتے ہمارے اسلام نے منع فرمائے یہ دل کھول کے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ یہ میں نے ان کی ٹک ٹاک سے لی گئی ہے یہ کلپ لیا ہے اب یہ اپنی بین اور بابی کے ساتھ ایکٹ کرتا ہوا بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گا یہ لوگ اپنے معاشرے کو غلط پر موڑ کریں اوزباللہ اپنے اسلام کو بھی لوگوں کے سامنے غلط پر موڑ کریں ان جیسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ان جیسے لوگوں کو بیک دیتے ہیں مجھے بتائیں آپ لوگ سواب کا کام کریں کسی جتیم کو دے دیں کسی مدرسے میں دے دیں کسی قریب کو پانی نہیں ہے اس کو پانی کا بور گرہ کروا کے دے دیں کسی کو مسجد میں پیسے دے دیں کیونکہ آج کا گرمی وہ زیادہ ہے وہاں پہ ائرکولر گرہ کے لیے یا کچھ اور کاموں کے لیے آپ دے دیں تو وہ ہوگا آپ کو نیکی کا کام ایک عورت جیتے جاک تیز ونڈ کی اس کو آپ لوگوں نے بیوہ بنے گا ہے تو اس عورت کو دے کر آپ لوگ گناہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو اور دکیر رہے ہیں آپ تبائی کی طرف اور جہنم کے رشتے پر آپ لوگ ڈال رہے ہیں اس طرح سے ان لوگوں کو تو اور عشاء ملے گی اور طرح کی یہ جھوڑ بولیں گے اور طرح کی یہ ایکسپوز اپنی عورتوں کو کریں گے شازیہ کی یہی حقیقت ہے شازیہ کو گھر بھی ہے رات سے ملا ہے وہ بھی اپنے زبین کی زمین پر اور شازیہ رات کو روزانہ اپنے گھر ہوتی ہے دن کو صرف آتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے اور اس کے ماں باپ اس کے ساتھ جھوڑ بولتے ہیں کیونکہ بائی تو بائی کمین ہے اس کو تو عادت ہے بھی مانگنے کی لیکن ماں اور باپ کی یہ ایج اللہ اللہ کرنے کی ہے نہ کہ ان کے جھوٹوں میں ان کا ساتھ دینے کی ہے زیاری بات ہے جب پیسہ ملے گا بینہ محنت کے ملے گا تو ماں باپ بچوں کے ساتھ جھوڑ تو بولیں گی اب ماں باپ کیا تربیت کریں گے اور یہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے شازیہ کے بچے دیکھ کر شازیہ کے ہی کاپی کریں گے حاشم کی بیٹی ہیں وہ اس کو دیکھ کر وہ ہی کاپی کریں گی نہ ہی سکول جاتے ہیں بچے اور نہ ہی یہ کسی اور دینی کاموں میں بچوں کو بیجتے ہیں صرف اور صرف جھوٹ صبح اٹھ کے جھوٹ گوندا جاتا ہے اس کے بعد جھوٹ پکایا جاتا ہے اس کے بعد جھوٹ ہی کھایا جاتا ہے اور جو گرانا جھوٹ پہ ہو تو وہاں پہ تو اللہ کے فرشتے بھی پھر نہیں ہوترتے تو انتہائی جی گندی فیملی ہے اپنی عورت کو بہن کو اس کے میاں کے ہوتے ہوگے ایک بیوہ ظاہر کرنا لوگوں سے مدردیاں لینے آج آپ لوگوں کے سامنے اس کی پوری حقیقت ہے آپ لوگ جا کے اس کی ویڈیو میں جا کے بولو کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو شازیہ یا حاشم کلمہ پڑھ کے یہ بات بولیں کہ شازیہ کا آج بینڈ کوئی نہیں ہے شازیہ کیا شازیہ کا آج بینڈ نے اس کو ڈیواز دی ہوئی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ واقع ہے یہ لوگ سچ بول رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کے بات کی جائے تو اس بات پر بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ کلمہ پڑھ کے بھی بات کر سکتے پیسے کے لئے جس حد تک جانا پڑا یہ لوگ جائیں گے کیونکہ ان کو مستقی عادت پڑ چکی ہے کام کرتے ہوئے ایک دن اس نے انڈے اڑھائی ہیں دوسرے دن اس نے بولایا کہ میرا پاؤں زخمی ہو گیا ہے وہاں پہ ساری فیملی جمع تھی رو رہے تھے سارے پتہ نہیں ہاشم کو کیا ہو گیا ہاشم آخر سٹیج پہ ہے اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ